امیریکن امبیسیڈر این پیٹرسن امیریکن 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 ا دیکھئے یہ آگیومنٹ جو ہے it is so pathetic کہ پچاس اور سو آگئے اور بلیک وارٹر ہے یا ایک سی ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے آپ کو ایڈ کواڈروپل کیا ہے اگر انہوں نے ایڈ کو کواڈروپل کیا ہے اور جس قسم کی مانیٹرنگ سسٹم وہ لارے ہیں اس میں کم سے کم ایمبسی سٹاف کو ڈبل کریں گے اب وہ ایمبسی سٹاف کو اگر ڈبل کریں اور ایک دو سو لوگ اور آگئے ہیں وہ زیادہ تر سیویلینز ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں ان کو گارڈ کرنے کے لیے ان کے گھر کو محفوظ رکھنے کے لیے شاید ان کو ریکروٹ کر رہے ہیں ایکس کمانڈوز اب وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکس کمانڈوز ایسی حرکت کریں گے جو ان کی ملک کے خلاف آدھے انپیٹریوٹک پیپل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا this is a non this is a non issue I don't know why we are so concerned about it اور جیسے میں نے ایک دفعے کہا تھا اگر تین ہزار بھی بلیک وارٹر بلیک وارٹر گورے ان فل کمانڈو یونٹ آگ جائیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں وہ کیا کریں گے which will cause any havoc in پاکستان we have a big army and nobody can enter پاکستان ہماری اجازت کے بغیر مانے کہ in that in those numbers تو پلیز یہ تو ایک issue forget کریں بس میرا خیال میں یہ صرف channels ہی یہ issue کو raise کریں دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ اس سے پہلے جو discussion ہو رہی تھی کہ عزداری صاحب weak ہیں میں کہتا ہوں سب چاہتے ہیں عزداری صاحب weak ہیں اور weak رہے اس لیے کہ اگر وہ strong ہو جائیں تو خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ہوگا زناواز شریف خوش ہے کہ وہ weak ہے فوج خوش ہے کہ وہ accommodating ہے امریکن خوش ہے کہ وہ cooperative ہیں تو کس کو فکر ہوئی ہے کہ وہ عزداری صاحب strong نہیں ہے اور weak ہے میرے خیال میں سب خوش ہیں کہ وہ weak ہے آپ کی تو as a media person آپ کی نرز جو ہے وہ عوام کی سوچ پر بڑی گہری ہے آپ بہت زیادہ ان issues کو دیکھتے ہیں امریکہ اور پاکستان کے relationship کے حوالے سے بہت زیادہ آپ programs بھی conduct کرتے ہیں کیا آپ یہ سمجھ چکتے ہیں کہ اتنا جو خوف یہ black water xc کا ہے پایا جاتا ہے اتنا بار بار clarification کے حکومت پاکستان کی امریکی گورنمنٹ کی یہ کیوں ہے دیکھیں وہی سب سے پہلے تو یہ بات آپ کی ذہن میں رہے اور ہمارے سب کے کہ جو black water کی پاکستان میں موجودگی کی news تھی یہ new york times نے دی تھی سب سے پہلے نیو york times نے کہا تھا کہ black water کو hire کیا ہے cia نے آپ نے جو ambassador صاحبہ کے حوالے سے بات کی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ black water جو ہے یا یہ جو defense contractor ہیں ان کو pay کرتا ہے نہ کوئی ان کو state department پہ نہیں کر رہا ان کو cia پہ گیا یہ الگ الگ compartments بنے ہوئے میں نہیں جانتا ambassador کی knowledge میں ہے یا نہیں ہے لیکن cia نے hire کیا ہے black water کو اراک میں بھی اور اراک میں black water کا کیسے پتا صلاح یہ میں آپ کو بتاؤں دوہزار چار تک پتا ہی نہیں تھا دوہزار چار کے end تک آپ کو یاد ہوگا وہاں بغداد میں لوگوں نے دو بندے پکڑ کے کھمبے سے تانگ دیئے تھا آپ کو یاد ہوگا torture کر کے مجھے آپ کو یاد ہے ان کی bodies رٹکا دی ہیں جی اوپر کمبوں سے وہ black water کے تھے وہاں سے کہانی کھلی کہ black water ہی exist کرتی ہیں اور اس سے پہلے بہت کچھ ہو رہا تھا وہاں بیہیڈنگ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا خدا جانے اس کے بعد یہ ہوا کہ black water والوں نے اپنے سینئر سے ایک خاص level پہ جا کے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بات سن رہے میرین سے اور یہ cia یہ اتنا زیادہ ان کو کھلا چھوڑ دیا کہ جو فلوجہ کے اوپر سال تھا پورا کا پورا وہ سارا کا سارا پھر black water نے کی آپ کو یاد ہوگا مباجر میں گھس کے مار رہے ہیں وہ جو دگر آپ کے ذہن میں ہو وہ سارے black water کے لوگ تھے مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیمور ہرچ پہ تو یقین رکھتے ہیں نا سیمور ہرچ چلیں ڈاکٹر شایب کی بار سیمور ہرچ اگر آج کہتا ہے کہ ڈک چینی کے اسیسینیشن اسکارٹ تھے سیمور ہرچ کہہ رہے ہیں نیو آرکر میں اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو وہ سو کر دیں گی نیو آرک بہت بڑا یہ وہی سیمور ہرچے جو ابو غریب جیل کا سکینڈل آتا ہے یہ وہی سیمور ہرچے جو کہہ رہا ہے کہ جندلہ کام کری اگر آپ کے mind میں اگر black water ایکسی کا جیسے بھی زفر حلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ black water ہو بھی اتنی خطرناک بات نہیں آپ کے ذہن میں جو worst possible fears ہیں وہ ہیں کیا نہیں دیکھیں black water جو ہے یہ وہ نہیں ہے جو یہ ہوت بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ گارڈز کھڑے ہو جائیں گے یہ cia کا یہ گارڈ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھرتی کر لیا اور بندوں کے لے کے کھڑی کر دیں یہ cia کے پروجیکٹس ہیں یہ cia کے لوگ ہیں آپ نے وہ پتہ نہیں موید آپ 24 آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں season 7 جو ہے اس کا نیا اس میں وہ انہوں نے defense contacts دکھائیں جو امریکن پریزیڈنٹ کو چیلنج کر دیتے ہیں بات لکھا تھا ورش فیرز کے ہیں آپ لوگ کے ورش فیرز کے ہیں نہیں نہیں میرا کوئی فیر نہیں کیوں نہیں آپ اتنی دفعہ آپ اتنی دفعہ اس چیز پر لکھ چکے ہیں نہیں نہیں بات ایک ایک گراؤنڈ پر ایک چیز موجود ہے وہ لوگوں کے علمیں آنی چاہیے اس پر پارلیمنٹ پر میں ظاہر خیال ہونے چاہیے اس پر بیعث ہونے چاہیے اور جو متعلقہ آداریں ہیں وہ اس کو دیکھیں مجھے تو یہ خوف بھی نہیں ہے کہ امریکی یہاں رہیں گے امریکی تو یہاں سے چلے جائیں گے ہمارے ہاں کوہیین ہونے شایئے اوپر دیکھیں نا اگر یہ انٹیریر منسٹری کے ذریعے لوگ آ رہے ہیں بغیر ویزوں کے داخل ہو رہے ہیں اور فوج کو معلوم نہیں اور انٹیلیجنس ایجنسوں کو معلوم نہیں تو کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا جو بھی پالیسی ہے آپ کیسے معلوم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ بھی بیک وٹر کے رہے ہیں یا ڈاکٹر صاحب اس سے زیادہ میں کیا کہوں گے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس دفتر میں لوگ موجود ہیں جو وہاں دیکھ کے آئے ہیں اور سینکڑوں آدمی میں آپ کے سامنے گواہ پیش کر سکتا ہوں سینکڑوں سینکڑوں اچھا بھائی رواعت میں کلر سے یدہ روڑ کہ آپ کے پاس ایسا مو بولتا ثبوت ہے مو بولتا کیا ڈاکٹر صاحب یہ پچھلے جمعہ کو یہاں پہ پولیس والوں نے روکا ہے شالی مار تھانے لے کے گئے ہیں آئی آس آئی کی افسر وہاں گئے ہیں وہاں جگڑا ہوا ہے وہاں جو پاکستانی تھے ان کے موبائل توڑے گئے ہیں اوپر تک شکایتیں گئی ہیں اب ایک سامنے کھلی ہوئی حقیقت ہے اب یہ ایک لطیوے کی بات ہے کہ میں واشنگٹن ٹیلی بھون کرتا تھا جب یہ مشرف کی پاس حرم صاحب اگر ایسا ہے اگر ایسا ہے تو اس ایشو کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں اڈریس ہونا چاہیے یہی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایسا ہے ہمارے اداروں کو اسے دیکھنا چاہیے یہ میڈیا میں بحث کی چیز نہیں ہے میڈیا کے کام تو اس کو بتا دینا ہے اگر ایسا ہے تو پاکستانی حکومت اور اداروں کے نالت سے ہو رہا ہوگا جی ظاہر ہے سیکورٹی کے ادارے یہ کہتے ہیں اب ظاہر لوگ اپنا نام تو نہیں بتاتے کہ بھئی یہ انٹیریر منسٹری کے ذریعے ہو رہا ہے ہمارے علم میں نہیں ہے ہمارے ساتھ کوارڈینیٹ نہیں ہو رہا اس ایشو پہ یہ اس سے میں اتفاق کرتا ہوں گے تین ہزار آدمی آجا پانچ ہزار آدمی دو کیا کر لیں گے یہ ایک پروفیشنل آئرمی ہے اور اس کو لوگ ریزسٹ کریں گے ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے انٹیریر منسٹری کا اس پہ اچھا جس طرح یہ ڈرون اٹیکس پہ کہتے ہیں نا جی کہ ہم تو اس کے خلاف ہیں اور عملن اس کی اجازت ہے اسی طرح عملن بعض اجازتیں دے دیئے ہیں وہ تو یہاں ایک سٹیشن بنانا چاہتے ہیں جس پہ پوری ٹریفک مانیٹر کر سکیں اپنا ترخم سے لے کے کراچی تک جس کی اجازت مشرف پیزیڈنسی ہے دوسری طرف پاکستان کی ٹریڈیشنل اسٹابلشمنٹ ہر انٹیلیجنس کمیونٹی ہے اور تیسری طرف امریکنز ہیں اور ان تینوں پلیئرز کے درمیان میں ایک رسہ کرشی ہو رہی ہے ان کے درمیان میں لاک آف کانفرنس ہے جس کی وجہ سے یہ افواہیں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں لیکن مجھے اندر کی باتیں تو نہیں پتا حارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہاں پر بلیک وارٹر موجود ہے گو کے امریکہ کی سفیر جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں ہیں مگر حارون صاحب کہتے ہیں کہ وہ باتیں جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی نہیں پتا وہ ان کو معلوم ہیں مجھے تو پتا ہے ایجنسی کو پتا ہے آپ کو پتا ہوگا لیکن مجھے نہیں پتا لہذا آپ کا جو سوال ہے اس کا میں جواب نہیں دے سکتا ان کے آپس میں کس طرح کے روابط ہیں وہی آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں لیکن منطق اور عقل یہ بات کہتی ہے کہ اگر پچاس سو پانچ سو بلیک وارٹر کے لوگ یہاں پر موجود ہوں تو اس سے رتی برابر کا فرق نہیں پڑے گا ہم اس ایسا ذہن رکھنے لگے ہیں کہ جو خرابی ہے دنیا میں وہ امریکہ سے آتی ہے موسم خراب ہے آج کل گرمی ہے تو وہ بھی وہ بھی امریکہ کی وجہ سے ہم میں نہیں سمجھتا کہ ایسے بحث سے کوئی فائدہ ہے ہمارا وقت جو ہے وہ بلکل ختم ہو گیا بھونیادی طور پر ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے ہیں اور ہمارے ہاں ایک شدید مطلب ڈسٹرسٹ ہے ایک ایسے مومنٹ پر پروگرام کا وقت بحرحل ختم ہو گیا ہے حرون رشید صاحب آپ کا ڈاکٹر شاہد مصول صاحب آپ کا دوبئی میں اور زفر حلالی صاحب کا کراچی میں ہمیں جوائن کرنے کا بہت چکی ہے ناظرین ایک ایسے موقع پہ جب امریکہ میں پاکستان کے صدر آصف علی زداری اور امریکہ کے صدر براک اوبامہ کے درمیانے کامیاب اپیرنٹلی سمٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ کیری لوگر لیڈیسٹیشن کا جو بل ہے اس کو بھی اپروول ملتا ہے پاکستان میں امریکہ کے بارے میں بدگمانی اور مسٹرسٹ جو ہے وہ بھڑتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے جو بہت باعث تشویش ہے امریکہ اور پاکستان کے ریلیشنشپ کے والے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت حد تک افواہیں ہیں جو بہت حد تک بیچینی ہیں اس کا تعلق اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ ہے دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجیعے کے لیے دنیا ٹوڈے بہت شکریہ